من اجلِ ذالک اس سبب سے قتبنا على بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا انہو من قتل نفسم بغیر نفسن کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے او فسادن فی الارض یا زمین میں فساد کیے بغیر یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا اگر کوئی قاتل ہے اور اس نے جان برچ کے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے یا اگر شر کرنے والا کفر کرنے والا مرتد ہے یا وہ غستاخِ رسول ہے یا وہ ڈاکو ہے جس نے لوگوں کو قتل کیا ہے مال لوٹا ہے یعنی کوئی بھی ایک ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو تو تو قتل میں حرج نہیں ورنہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَاً تو گویا اس نے سب لوگوں کا قتل کیا کیونکہ اس نے اللہ کے حق کی رعائت نہیں کی اور شریعت کے حدود کا پاس نہ کیا ایک ناجائز قتل تمام انسانوں کا قتل ہے اتنا بڑا گناہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاً نَّاسَ جَمِعَاً اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا زندہ کیا سے مراد ہے قتل ہونے سے بچایا ڈوبنے سے بچایا جلنے سے بچایا یا اور جو ہلاکت کے اسباب ہوں ان سے بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاً نَّاسَ جَمِعَاً تو اس نے گویا سب لوگوں کو زندہ کر دیا یعنی ایک انسان کی جان بچانا سورے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے یعنی اتنی فضیلت ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دریلوں کے ساتھ آئے یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول موجزات لے کر آئے سُمَّ اِنَّا كَسِيغًا مِّنْهُمْ بَعْدَ زَارِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر بے شک ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں کفر کرنے والے قتل و غارتگری کرنے والے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول رشانیہ لے کر آئے لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کفر و شرک کیا اور قتل و غارتگری کی اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنا یہی ہے کہ اس کے ولیوں سے دوستوں سے دشمنی کرے جیسا کہ حدیث پاک میں مَنْ آدَا لِي وَلِيًّا فَقَدْ آزَنْتُوا بِالْحَرْبِ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں یعنی ڈاکو رہزن اَنْ يُقَتَّلُوا ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں اَوْ يُسَلَّبُوا یا سُولی دیے جائیں سُولی بلٹکا دیے جائیں اَوْ تُقَتَّعَ عَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُوهُمْ مِنْ خِلَافٍ یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں کٹے جائیں اَوْ يُنْفَوْ مِنْ الْأَرْضِ یا زمین سے دور کر دیے جائیں ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنِيَا یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے سن چھے ہجری میں اورینہ کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں آئے آ کر وہ اسلام لے آئے مدینہ طیبہ میں بیمار ہو گئے ان کے رنگ پیلے پڑ گئے پیٹ ان کے پھول گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پشاب ملا کر تم پیا کرو ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے مگر تندرست ہو کر وہ مرتد ہو گئے اور پندرہ اونٹ لے کر وہ اپنے وطن کو بھاگ گئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش میں حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا ان لوگوں نے حضرت یسار کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں دیں اور تکلیفیں دیتے دیتے انہیں شہید کر دیا جب حضور کی خدمت میں گرفتار کر کے یہ لوگ حاضر کیے گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انہیں چن چن کے قتل کیا جائے سولی پہ لٹکایا جائے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں اور دور ویرانے میں پھینک دیا جائے تو یہی انہیں سزا دی گئی یہ ہر اس ڈاکوں کی سزا ہے جو ڈاکہ زنی کرے لوگوں کا مال لوٹے لوگوں میں خوف پیدا کرے اسلامی سزا یہی ہے